السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوڑوں کا درد اور ہومیوپیتک طریقہ علاج اور اس کی علامات جوڑوں میں جو درد ہے یہ پاکستان کی ایک مشترکہ کومن اور فیمس بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک بیماری ہے جس میں جوڑ جو ہے وہ درد کرتے ہیں اب پیشنٹ کے جو کیونکہ پیشنٹ ہمارے انگریزی ٹپ کی عدویات کا عادی ہے اور اسے پتا ہے کہ ہم نے صرف ڈاکٹر صاحب کو یہ جا کے بتانا ہے جوڑوں کا درد ہے اور ڈاکٹر صاحب نے فوراں انٹی پین جو ہے وہ گولی لکھ دینی ہے مگر ہومیوپیتک میں اس کے اسباب کو دیکھا جاتا ہے اب جوڑوں کا درد کے ڈیٹھ سو اسباب ہو سکتے ہیں جسے ہم مختصر مختصر جو ہے وہ ڈسکس کرنے سے پہلے اس بات پہ ہم سب سے پہلے گور کریں گے کہ یہ ہمارے پاکستان کی سب سے فیمس جو ہے سب سے مشہور جو مسئلہ کیوں ہے جوڑوں کا درد ہر دوسرا تیسرا جوان بھوڑا جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جوڑوں کا درد ہے اس میں ہم بادی اشیاء کا بے جا استعمال کرتے ہیں چاول اور چاول کے ساتھ آلو گوبی کا سالن اوپر اور مرچ مسالہ کھانے کو ہم بہتر محسوس کرتے ہیں حالانکہ چاولوں کے ساتھ آپ جب غرم اشیاء اوپر رکھ کے کھائیں گے مثلا آپ چاول بنائے ہیں تو آپ اوپر آملیٹ رکھ لیں آپ اوپر فش رکھ لیں تو اس سے یہ پرابلن کم ہو جاتی ہے اب اس کے اسباب پہ ہم آتے ہیں اس کے اسباب میں یورک ایسڈ کا بھڑ جانا Hair factor کا بھڑ جانا اور جوڑوں میں جوڑوں میں جو ہے وہ سویلنگ ہونا چھوٹے جوڑوں میں درد ہونا چھوٹے جوڑوں کا درد میں جو ہے وہ بیک اینڈ پہ یوٹرس میں سویلنگ کے بھی معاملات جو ہیں وہ ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جوڑوں میں جو درد ہے اس میں جوڑوں میں کچھ کیسز میں جوڑوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے پانی پڑھ جاتا ہے اور ہماری غزائیں ایسی ہیں کہ جو جوڑوں میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بدتیاتی کرتے ہیں اب سردی میں کیا ہوتا ہے سردی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جوڑوں کو سیکھ دیں یعنی کہ اسے گرمائش پروائیڈ کریں ہیٹ کولے جلا کے آگ جلا کے تو وہ گرمائش دینے سے وقتی طور پر تو شاید افاقہ ہوتا ہے مگر جوڑوں کے اندر جو ساری چیزیں ہوتی ہیں سارے جھلییں اس کی مختلف پیڈز وہ جو ہے وہ گرمائش کی وجہ سے اس میں معاملات جو ہیں وہ پچیدہ ہوتے ہیں اور جب وہ ایک دم جو تھنڈا ہوتا ہے اس میں اکڑن اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں جوڑوں میں جو دو کومن جو سمٹمز دیکھنے میں آتی ہیں وہ ایک آتی ہے کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہے کوئی بھی ایکس وائے جوڑ میں اور آپ جب حرکت کرتے ہیں اس میں بہت شدت آتی ہے اور مزید حرکت کرتے ہیں تو اور شدت آجاتی ہے اس کے وجوہات ہو رہے ہیں انیوپیتک میں اس کے مالج مالجہ علاج و مالجہ اور عدویات مختلف ہیں اور دوسری پرابلم آتی ہے کہ جوڑ میں درد ہے اور جب ہم موف کرتے ہیں تو وقتی طور پر اس درد میں شدت آتی ہے ہے ٹھیک ہے اور جب وہ ہم مزید اسے حرکت میں رکھتے ہیں تو جوڑ گرم ہونے کی وجہ سے رواں ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا ہمیں افاقہ بھی محسوس ہوتا ہے ان علامات کے ساتھ جو ہے کچھ جوڑ جو ہیں انہیں گرمائش دینے سے دبانے سے وقتی طور پر بہتری محسوس ہوتی ہے اور کچھ جوڑ جو ہوتے ہیں انہیں گرمائش دینے سے یا دبانے سے اس میں مزید شدت پیدا جاتی ہے جب بھی آپ ہومیوپیت کے پاس جائیں اور ان میں تمام علامات اپنی لازمی ذہن نشین کر کے لے کے جائیں لکھ لیں کیونکہ ہم جہاں ہمارے معالج جو ہے وہ سمٹمز نہیں دیکھتے وہاں پہ جہاں طریقہ کار ہمارا مشہور طریقہ کار ہے اس میں بھی سمٹمز نہیں دیکھے جاتے اس میں کیونکہ مرض کا علاج کیا جاتا ہے مریض کے علاج کے لیے مریض میں مجموعی علامات کو دیکھ کر علاج کرنا جو ہے وہ مریض کے لیے مکمل شفایابی کے لیے بہتر ہے اس میں جوڑوں کے مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ ہماری سیلف میڈیکیشنز جو سیلف میڈیکیشنز ہیں وہ شاید وقتی طور پر یا مالی طور پر جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بچت ہو گئی ہم نے ڈاکٹر کی کلسلٹینسی فیس مشورہ فیس بچا لی اور ہم نے ڈاکٹر کی جو فیس تھی وہ ہم نے بچا لی مگر یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس فیس کو دے کر ڈاکٹر صاحب کا بیس پچیس سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ رینٹ پہ لے لیا ہے یعنی کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو ہم نے جب سیلف میڈکیشن پہ آتے ہیں تو جہاں جوڑوں کا درد تو ایک مسئلہ رہ جاتا ہے وہاں جگر کا سکڑ جانا جگر میں زخم بن جانا میدے میں زخم بن جانا بلیڈ پیشر اور دوسرے معاملات ان عدویات کے جو ہیں وہ ہماری سیلف صرف میڈکیشن کی وجہ سے سامنے آتے ہیں اس لیے جب بھی آپ اپنا علاج کریں آپ بہتر ہومیوپیتک ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور مشورے کے ساتھ جو ہے وہ چیز استعمال کریں اور بتائی گئی مدت سے زیادہ اسے استعمال نہ کریں ہمارے ہاں جو ہے وہ نقصہ بیس بیس سال تیس تیس سال سے پریسکریپشن کو سنبھالا ہوتا ہے ہم نے سیف کیا ہوتا ہے سکین کیا ہوتا ہے گوگل فوٹو میں اسے تصویر اتار کر جو ہے وہ سیف کیا ہوتا ہے جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں اس وقت شاید سیمٹمز قدر مختلف ہوں اگر ایز ایٹیز ہیں تو بہت بہتر ہے اگر قدر مختلف ہیں تو پھر ہمیں اس کے سائیڈ اپیکٹ اس کی انتہائی مدت استعمال جس کے بعد جسم میں عدویات مختلف جو معاملات کرتی ہیں ہومیوپیتک تو نہیں کرتی مگر ہومیوپیتک میں سیلپ میڈکیشن بھی کم ہے کیونکہ ہومیوپیتک جو چلاکتے ہیں وہ بھی ڈی ایچ ایم ایس تقریبا ہوتے ہیں اور ہومیوپیتک میں جو ہے وہ سیلپ میڈکیشن جو ہے وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے مگر اس کے نقصانات قدرے کم ہیں مگر مختلف جو ایزیلی آپ کو دویات تریٹ کر پرچون کی دکان سے اور سٹور سے ملتے ہیں اور پھر آپ اس پر مختلف اکسپیرمنٹ کرتے ہیں اپنے آپ پہ آہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کسی انجن کا کسی پنکھے کا کسی چیز خراب ہو گئی ہے موبائل کا اور آپ کھول کے بیٹھ گئے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے خود صحیح کرنا ہے تو اس پر آپ کا وہ چیز ضائع بھی ہو سکتی ہے تو سیلپ میڈکیشن سے ہمیشہ بچیں تو یہی جو ہے وہ کامیابی کی نشانی ہے سلام موسیقی